اسلام علیکم دوستو یہاں پہ آپ کو ایک اہم خبر سے اگہ کرتے چلیں پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان لیڈر بڑے نڈر بہادر لیکن اچانک لا پتہ ہو جانا کئی عرصے تک دکھ مصیبتیں جھیلنا اور اچانک منظر عام پر آ کر پریس کانفرنز کرنا ایک انتہائی ناخشگوار واقعہ ہے اسمان ڈار نے منظر عام پر آتے ہی نیوز کانفرنس کی نیوز کانفرنس میں بہت بڑے انکشافات کر دیئے پوری تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں اسمان ڈار نے اپنی نیوز کانفرنس میں انکشاف کیا ہے کہ نو مائی کے حملے میں عمران خان کا ہاتھ ہے اور یہ پوری منصوبہ بندی کے تحت ایک پلیننگ کی گئی تھی یہ ایک منصوبہ بندی عمران خان کی سربراہی میں کی گئی تھی عمران خان نے یہ جان بوجھ کر حملہ کروایا تھا اسمان ڈار کا مزید کہنا تھا یہ ساری منصوبہ بندی زمان پارک میں ہوئی عمران خان کی سربراہی میں اور عمران خان نے اس منصوبہ بندی کی پلیننگ خود کی تھی اور یہ بتایا تھا ہمیں کہ یہ منصوبہ بندی استحت کر رہے ہیں کہ پوج کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا جائے جس کے باعث دباؤ ڈالنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ ہم آرمی چیپ سے اسطیفہ لے سکیں اور بعد میں پھر نئے آرمی چیپ تائینات کیا جائے یہ سب انکشافات کرنے کے بعد اسمان ڈار نے پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا اعلان کیا اور یہ بھی اعلان کیا کہ وہ سیاست سے ہمیشہ کے لیے دست بردار ہو رہے ہیں اب ان کا کسی پارٹی اور کسی سیاسی رہنما کے ساتھ کوئی تعلق نہیں